موسیقی 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 تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ سیاست میں جائیں سیاست میں اس وقت جائیں آپ جب آپ کی ہر جگہ پہ ایک پہچان بن چکی ہو جیسے دیکھیں ہمارا دین جو پھیلا کس وجہ سے پھیلا کہ خود ہر انسان جو مسلمان بنا وہ ایک مثال بن گیا باتوں سے زیادہ عملاں کام کیا اور جب عمل آپ کے زایا نہیں ہوتے بلکہ ظاہر ہوتے کیونکہ ہم دیکھیں دو بڑے الفاظ بڑے ملتے جلتے ایک ہونا ظایہ ہو جانا اور ایک ہونا ظاہر ہو جانا ظایہ اس وقت ہو جاتے ہیں جب انسان نیکی کر رہا ہوتا ہے مگر اس کے مقاصد ہوتے ہیں کہ جناب مجھے کوئی بہت بڑا پیر صاحب بول دے مولوی صاحب بول دے پروفیسر صاحب بول دے لیڈر بول دے تو یہ کیا ہے کہ ہم اپنے اصلی مقصد سے ہٹ کے آپ دیکھیں ہم نے جس کو بھی لیڈر بنایا ہے اس میں ایک انہ آ جاتی ہے ایک میں آ جاتی ہے کہ میں نے جو کہا وہ صحیح ہے ہماری پاکستان میں ستر سالوں سے جب بھی کوئی انسان لیڈر بنتا ہے اس میں میں آتی ہے تو وہ ہو جاتا ہے زائع ہو جاتی ہے اس کی ساری محنت اس کی اچھائیاں اور پھر وہ اپنے جو ارادے ہیں اس سے ہٹ جاتا ہے اب اگر آپ کو اچھا لیڈر بننا ہے میرے نزدیک سب سے اچھا لیڈر قائد عاظم میرے نزدیک سب سے اچھا لیڈر لیاقت علی خان میرے سب سے اچھے نزدیک ایدی صاحب دیکھیں ایدی صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ جب آپ یہ کام کریں وہ کام کریں یہ اس فرقے کے لیے کریں اس فرقے کے لیے کریں وہ خود ایک مثال بن گئے اور لیکن شاگرد بھی اس وقت استاد کو مانے گا اور عزت کرے گا جب استاد بھی اپنے آپ کو منوانے لگے گا دوست بن جائے گا ہماری شاگرد اور استاد کے اندر بھی بڑے بیچ میں ایک گیپ آ جاتا ہے شاگرد جو ہے وہ استاد کی عزت دل سے نہیں کرتا مجبوراً کروایا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور استاد جو ہے وہ دل سے آج کل نہیں پڑھانے آتا وہ کہتے ہیں جناب اس لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ٹیچر بنا لو بھئی کچھ نہیں مل رہا اس کو پروفیسر بنا دو مطلب پہلے ہمارے ہاں جو ہوتے تھے وہ شوق تھے کہ جناب مجھے پروفیسر بننا ہے مجھے پرنسپل بننا ہے مجھے ٹیچر بننا ہے اور بچوں کا بھی شوق تھا اور اپنی عزت سمجھی جاتی تھی آج میں اپنے استاد کے گھر گیا تو یہ جو گیپس ہے دیکھیں آپ سیاستدان میں کیوں سیاستدان نہیں بنا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہو سکتا ہے میں بھی انسان ہوں کہ ایک جگہ پہ پہنچنے کے بعد میرے میں بھی میں آ جاتی اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی سنایا کہ کسی نے کہا کہ میرے پارٹی کے لیڈر نے غلط کیا ہے سب دیفینڈ ہی کرتے ہیں اب یہاں تو میں پارٹی میں آتا تو مجھے دیفینڈ کرنا پڑتا میں فلاں پارٹی کہا ہوں میں نے کیا کیا میں نے کہا میں تجزیہ کار بن جاتا ہوں تجزیہ کار بننے کے لیے مجھے کسی پارٹی کے اندر ہونا ضروری نہیں ہے جو سچ ہے وہ لوگوں کے آگے رکھوں اچھا جو استاد کا درجہ اگر کرنا ہے جو چیز میں نے سیکھا وہ میں نے سوچا میں ایک توفہ ہے جو میرے پاس آتا ہے میں اسے دوں تو میں نے آج تک کبھی بھی کسی بھی یونیورسٹی مختلف یونیورسٹیز میں گیا میں صرف اس لیے جاتا رہا ہے کہ جس یونیورسٹی سے مجھے پیار ملا میں اس یونیورسٹی کی طرف چلا گیا میں نام نہیں لوں گا مگر میں بڑے سے بڑے یونیورسٹی میں بھی گیا اور چھوٹے سے چھوٹے یونیورسٹی میں بھی گیا مگر میں نے یہ دیکھا جہاں بچوں کا پیار تھا نا وہاں مجھے ان کے ایسی بچوں کے اندر وہ جذبہ دیکھا میں نے سیکھنے کا جو میں نے کہا کہ یہ بچے ملک کے بہت اچھے مستقبل کے سیاستدان بنیں گے سائنٹس بنیں گے کاروباری لوگ بنیں گے ورنہ آپ نے انٹرو میں بڑی اچھی بات کی ہر آدمی کہتا ہے میں یہ ہوں میں وہ ہوں یہ ملک تباہ ہونے والا ہے یہ معیشت تباہ ہونے والی ہے اسکول کا نظام تباہ ہونے والا ہے بھئی جو اسکول کا نظام کے بارے میں جو چلا رہے ہیں نا ان سے پوچھیں لوگ سٹاک میں ایکسچینج کی باتیں کرتے ہیں تباہ ہو گیا برباد ہو گیا کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ امریکہ کی جو سٹاک ایکسچینج ہے اس کا پورا سال بارہ مہینے میں انڈیکس نیچے آیا کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ ہونگ کونگ کی 19 فیصد مارکٹ گر گئی جرمنی کی ایم ڈیکس جو ہے وہ 26 فیصد مارکٹ گر گئی پاکستان کی سٹاک مارکٹ کتنی گری ہے جناب 13 فیصد 13 فیصد پہ تو آپ نے کہا مارکٹ تباہ ہو گئی اور جرمنی جو کہ 26 فیصد مارکٹ ایم ڈیکس 26 فیصد نیچے آیا اس نے ایک سٹیٹمنٹ کہیں نہیں دیکھا کہ جرمنی تباہ ہو گیا کہیں ہم نے یہ امریکہ کی مارکٹ کو یہ نہیں دیکھا کہ جی امریکن تباہ ہو گئے وہاں پہ انفلیشن آیا یوکے میں انفلیشن آیا دنیا بھر کے اندر انفلیشن کی ایک لہر دوڑ آئی مگر ہماری ہیں آپ دیکھیں مہنگائی ہو گئی برباد بنگلہ دیش میں لوگ سڑکوں پہ آ گئے ٹھیک ہے مگر کیا ہے کہ جو ملک اور جو قوم جب سڑکوں پہ آتی ہے نا وہ معیشت کبھی نہیں سمال سکتی یونان ڈیفالڈ کر رہا تھا گریس یورپ کا وہ ملک جو کہ شپنگ انڈسٹری کا باشا کہلاتا تھا وہ ڈیفالڈ کیا مگر وہ دوبارہ سے اپنے پیروں پہ آئے یہ نہیں کہا کہ ہمارے یہ پہ بھی تو سیاست کی جو اتار چڑھا ہو اس کے اندر ایک کو نیچے ایک کو پر اس پر مفتو کرتے ہیں آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت ایجوکیشن کے حوالے سے میں گفتو کرنے لگاؤں آپ سے کے مستقبل کے مہماروں کا کیا مستقبل ہے دیکھئے پاکستان کا جو قانون ہے اس کے مطابق ہر پاکستانی بچے جو پانچ سال سے پندرہ سال تک کی عمر کے ہیں اس کو کمپلسری کالیٹی ایجوکیشن گورنمنٹ نے اسٹیٹ نے پروائیڈ کرنی ہے اچھا اب اس پہ کتنا عمل ہوتا ہے اور اس عمل جو عمل کیا جاتا ہے یعنی کہ تعلیم کا پروسس کیا جاتا ہے اس میں کالیٹی کیا ہے اس کا سٹینڈر کیا ہے یہ آپ اگر دیکھیں گے تو گورنمنٹ سکولوں کے حالات دیکھ لیجئے آئے دن آپ دیکھیں گے پرائیوٹ سیکٹر کیوں وجود میں آیا آنا ہی نہیں چاہیے تھا گورنمنٹ اگر اپنی ریسپونسیبیلٹی فلفل کرتی تو کیا یہ گورنمنٹ سیکٹر بڑھ سکتا تھا یورپ میں یوکے کے اندر پرائیوٹ سکولز ہوتے ہیں بہت تف جو ہے ٹائم ہوتا ہے ان کو اور وہ گورنمنٹ کے سٹینڈر کو میٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا ہائی پروفائل سٹینڈر ہوتا ہے آپ کمپیٹیشن دیں پرائیوٹ سیکٹر کیوں منمانی کرے گا اگر آپ کہتے ہیں منمانی کرتے ہیں بات یہ ہے کہ پھر بھی وہاں کلاسز لگتی ہیں وہ آپ کی آپ کا دائیں بازو بن کے گورنمنٹ کی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے اب دیکھ لیجئے گا کہ ایک قوانین قانون تھا جب گورنمنٹ روکسٹ کرتی تھی نائنٹین سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری جو کہ سکسٹی فائی میں امنڈ ہو کے ایک پروپر ایڈوکیشن ایکٹ آیا اس میں گورنمنٹ کہتی تھی آئیے ہماری مدد کیجئے ایک کمرے کا اسکول بنا لیں جھپڑی میں اسکول بنا لیں کیونکہ پاکستان کو پڑھانا ہے اس وقت ہم ایڈوکیشن کی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی گورنمنٹ اپنے خزانے سے جو بھی تھوڑی سی فیس دس بیس روپے پرائیوٹ سکول لیتا تھا اس میں اس کی جو سیلریز جو ٹیچر کی سیلریز ہوتی تھی اس کے اسٹینڈر کو منٹین کرنے کے لیے کہ اس لیول کا ٹیچر ضروری ہے اس کی یہ ویجز ضروری ہیں تب ہی جا کے کم فیس میں اچھی تعلیم دی جا سکتی ہے ایٹی پرسنٹ جو پرائیوٹ سکولوں کے ٹیچرز کا بل ہوتا تھا وہ گورنمنٹ اپنی گرانٹس دیتی تھی ہر مہینے گرانٹس دیتی تھی ایمینٹی پلوٹ ان کو دیے جاتے تھے جہاں پر واقعی ویدن ایئر ایک سکول قائم کرتا تھا پرائیوٹ سکٹر اور ایون گرانٹس بلڈنگ بنانے کے لیے دیتی تھی اگر آپ یہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا اس سوسائیٹی میں بھی ایکڑوں کے حساب سے زمین دی گئی اور بہت بڑی بلڈنگیں بنی تو یہ ایمینٹی سکولز تھے ایمینٹی پلوٹ دیے گئے بات یہ ہے اس کے بعد قانون یہ آ گیا کہ چار فیسوں کے ایکڑنگ آپ فیس دیں گورنمنٹ کوئی گرانٹ نہیں دے گی میار گرا دیا نا کیونکہ اگر ایک سکول ایک ہزار پیہ فیس آج کل کے دور میں لیتا ہے وہ چار ہزار میں ایک ٹیچر رکھے گا تو وہ لیگل ہوگا تو کیا میار دے سکے گی وہ ٹیچر اس کے باوجود کلاسز لگتی ہیں اس کے باوجود میاری تعلیم کچھ نو کچھ ملتی ہے بچے کابل پیدا ہو رہے ہیں تو پرائیوٹ سیکٹر جو ہے اس کو تو بہت زیادہ شلٹر کی ضرورت ہے اس کو گرانٹ کی ضرورت ہے آپ پرائیوٹ سیکٹر کو دے کیا رہے ہیں کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں ٹیکسز آپ دیکھ لیں سولہ سے اٹھارہ قسم کے ٹیکسز ہیں یعنی ہر چیز کا کوئی ریبیٹ نہیں دیا آپ نے ایوین کووٹ آیا اس وقت آپ نے ٹیکسز ماف نہیں کیے یعنی کہ ایک ہی منسٹر تھا لیبر کا اور ایک ہی منسٹر کی دو سے منسٹریاں تھی اس نے کوئی ٹیکس ماف نہیں کیا تو بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی قوم کے میماروں کو پڑھانا ہی نہیں چاہتے آپ پولیسیز ایسی بناتے ہیں جو شاید کسی اور کا پیٹ بھرتی ہیں خزانہ کئی اور جاتا ہے آپ اس غریب عوام کے بچوں کو تعلیم کا بندوبست کیوں نہیں کرتے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی جو ایک دو سال پہلے کے اگر میں بات کروں حکومتی سطح پر اسکولرشی پہ دی جارہی ہے کورس دیا جارہا ہے ان کو بلانے کے لیے الگ سے کچھ اس طرح کے انسنٹیو دی جارہے ہیں گورنمنٹ اسکولوں کے اندر تو بھی وہ ریزلٹ نہیں آ پا رہا سرد دیکھیں جو ٹیکس بک بورڈ سندھ کا ہے فار ایکزامپل ہر صوبے کا ایک ٹیکس بک بورڈ ہوتا ہے ہمارے بورڈ کی کتابیں آدھا تعلیمی سال گزر جاتا ہے وہاں پہنچتی نہیں تو وہ کہاں جاتی ہیں کتابیں یہ دیکھیں سوال یہ نشان ہے کہ آج کی ڈیٹ میں ابھی اب دیکھیں ایکزام ہونے والے دو تین مہینے باقی نہیں ہیں تو اب جا کے کمپلیٹ بکس آئی ہیں بڑی مشکل سے تو کہاں سے فری دیتے ہیں آپ ریبن کاٹے تو بہت سے جاتے ہیں ریبن بھی کاٹے ہیں فوٹوگریفی بھی ہو جاتی ہے ٹینٹ بھی لگ جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اکھڑ بھی جاتے ہیں اور وہ سب کچھ کچھ زیرو ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا بات یہ ہے کہ یہاں پر دیکھر بھی جو ہے نا فوٹو سیشن کرنے کے بعد بھی واپس لے لیا جاتا ہے یہ اس بات کے آپ کے بعد ڈیٹا نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے جی وہ گوست سکول ہیں گوست ڈیٹا ہوگا گوست سب کچھ ہوگا تو ایسا نہیں ہے ابھی تک تو گورنمنٹ سکولوں کے اندر پانی پینے کا پانی نہیں ہے وہاں گوست سکول ہیں گوست سٹوڈنٹ ہیں ٹھیک ہے گوست اور گوٹس پڑھتی ہیں گائے بیسے پڑھتی ہیں بکریاں بیڑے وہاں پر شاید پڑھتی ہیں تو انسان کی جو ہے وہ ویلیو تو رہی نہیں انسان کے بچے کی اکتر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گورنمنٹ کے استاد جو ہے ماشاءاللہ اگر میں مالی صاحب کی طرف بھی جاؤں تو جو پہلے کے استاد تھے وہ تو جو پڑھانے کے اندر گورنمنٹ اس طریقے سے بڑھاتے اب وہ استادوں کے اندر کیوں اس طرح کا وہ دیکھیں جونیجو کے دور کے بعد جو ایک غیر سیاسی حکومت کہہ لیں آپ یا ایک پارٹی بیسس پہ نہیں ہوئی تھی جو اس وقت اس کے بعد معاملات بہت خراب ہوئے وہاں ایک ایم پی اے جو ہوتا تھا وہ جب مجھے آنکھوں دیکھا یہ حال ہے کہ جب وہ اس علاقے سے آتا تھا تو وہ ایک سکول منظور کروا کے کراچی سے سندھ میں جاتا تھا اور وہ دو تین لاکھ روپے میں بیلڈنگ دو کمرے کی بنتی تھی بیسکل وہ اتاک بنتی تھی وہ منظور کرا کے چلا جاتا تھا وہاں پر بیلڈنگیں بنتی رہیں ان کی اتاکیں بنتی رہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد گوست تیچر سپائنڈ ہوتے رہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ویزا ٹرم ایک یوز کی جاتی تھی کہ لوگ دو دو جاب کرتے تھے ایک ٹیچنگ کی جاب لے لی اور ایک کوئی اور جاب لے تھی دونوں گورنمنٹ اب سندھ کی ہوتی تھی اور سیلی وہاں سے بھی لیتا تھا وہاں بھی لیتا تھا تو مجھے بتائیے کون ان کو پوچھتا کون ان کو چیک ان بیلس رکھتا پھر اس کے بعد وہی تعلیمی ادارے کے سکول ہوتے ہیں وہ بھی پانچ سال جب الیکشن ہوتے ہیں تو یہی استاد ہوتے ہیں جو پارٹی کی فیور کرتے ہیں اور پانچ سال ٹک کے بیٹھے رہتے ہیں اور سیلی گھر پہ لیتے ہیں اور دوسرے بزنس اور کاروبار بھی کرتے ہیں اور یہی وہ ٹیچر ہوتے ہیں جو جس پارٹی کی سپورٹ کرتی ہیں وہ ہی پارٹی ان کو شلٹر بھی دیتی ہے ان سے نہیں پوچھتی کہ آپ بچوں کو پڑھا رہے ہو آپ سکول جا رہے ہو آپ کیا کر رہے ہو یہ فیکٹس ہیں آپ اٹھائیے مائک لیجے کیمرہ آپ سروے تو کریں جا کے ہر گورنمنٹ ٹیچر کوئی نو کوئی جاب بھی کرتا ہے کوئی نو کوئی بزنس بھی کرتا ہے سو مچ سو یہ ایسا ریکارڈ اور ایویڈنس موجود ہے کہ ایک ویزا ٹرم یوز ہوتی ہے کہ وہ سعودی عرب اور بینونی ملک چلا جاتا تھا اور سکسٹی فورٹی ریشو پہ فورٹی پرسن جو ادارے کے اوپر بالا افسر ہوتے تھے وہ حصہ لیتے تھے باقی ان کے گھر والوں کو سلی مل جاتی تھی جس ملک میں یہ اس طرح کا نظام رائج ہو جائے اس طرح کی پریکٹس ہو جائے کیا ہمارے ادارے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے نہیں تو وہ تو کہہ رہے کہ ہم تو ساری مراد دے رہے ہیں ہم اس کو سکولرشپ دے رہے ہیں ہم ان کو کوز دے رہے ہیں کونسی سکولرشپ دے رہے ہیں سر ابھی اگر دو ہزار پندرہ سو کی سکولرشپ ابھی بھی دے رہے ہیں وہ اپنے جتنے بھی کارکن ہیں جتنے جاننے والے ان سے وہ این آئی سی لے رہے ہیں ان سے وہ کر رہے ہیں ادروائز تو باقی تو خانہ پوری ہے یہ تو اس کی چیزیں ایویڈنس موجود ہے دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو ہمیں حکومرانوں سے توقع نہیں کرنی چاہیے اب ہم کیا کریں مگر ہمارا انڈویجل کردار کیا ہے مسئلہ یہ ہے انڈویجل ہم لوگ اپنے بچوں کو تربیت ٹھیک نہیں دیتے ہم ان بچوں کو یعنی کہ جو تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے تعلیمی ادارے سے تربیت شروع ہوتی ہے تین چار سال کے بعد یعنی کہ تربیت کہیں گے تعلیم تربیت جو ہوتی ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے ایک انوائرمنٹ کے اندر ہمیں ایک بچے کو گھر گھر کو پاک صاف رکھنا اس کا کچرہ وہاں ڈسمن میں ڈالنا اس کو پروپر طریقے سے صحیح جگہ رکھنا پانی کا ویسٹ نہیں کرنا انرجی کا ویسٹ نہیں کرنا اگر ہم تربیت دیں پروپر ہم اپنے حکم ملک کے وسائل کو بچانا سکھائیں اپنے وسائل ہم نہیں دیتے اس پر گھر تو گھر سے اشارہ مجھے بریک کا اور ہم ناظرین یا لیں گے بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہی آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند لگوں کے بعد خوش آمدین ناظرین آپ دیکھ رہا ہوں بات سے بات امروز صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طرح سے ہمارے اکثر آرہین صاحب بھی اس حوالے سے بات کرے تھے لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے جو حکومتی سطح کے حوالے سے گفتگوکی کے تعلیم کا میار جو ہے وہ بہت ہی کم ہوتا جا رہا ہے لیکن پرائیوٹ ادارے اس کو فیس کرتے ہوئے اس کو آگے کی طرف بڑھا رہے اس سے ہٹ کے میں اشید کی بات کروں ماشاءاللہ آپ نے بہت ساری چیزوں کے پر بہت اچھے طریقے سے میں نے دیکھا اپنے کچھ اپنے ویوز بھی بہت ساری لوگوں کو دیئے ہیں ان دنوں اکثر ایک نفسہ نفسی کی کیفیت ہے کہ ملک ڈیفالٹر ہو رہا ہے ہونے والا ہے یا ہو جائے گا کیا کہتے ہیں اب سوال دیکھیں اس وقت کیا کہتے ہیں کبلیس وقت ہے کہ کہہ دینا کہ جی ڈیفالٹ ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت ساری دنیا کے اندر ایک کیوس ہے ساری دنیا پریشان ہے معیشت کو لے کے ہر جگہ اگر آپ دیکھیں گے جس ملک میں بھی یہی گفتگو ہو رہی ہے کہ ہمارے ملک کا کیا ہو رہا ہے بنگلہ دیش کی بات لے لیں پریشان ہے لوگ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ مہنگائی کوئی نہیں ہوئی ٹھیک ہے جی یورپ کی آپ بات کر لیں یورپ میں بھی لوگ پریشان ہیں کہ ان کی یہاں پہ کاسٹ آف لیونگ بڑھ چکا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی ایمپورٹ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ جب ملک کی معیشت بہتر ہوتی ہے تو دیکھیں انٹرناشنل آئل مارکٹ بھی بڑی تیزی سے اوپر جاتا ہے کئی سالوں بعد ہم نے اس ماں یعنی سرما کے مہینے میں دسمبر جو سرد مہینہ ہے اس میں ہم نے انٹرناشنل آئل مارکٹ کو سو ڈالر سے نیچے دیکھا ہم نے پچھتر اور اسی ڈالر پہ بھی دیکھا ستر ڈالر پہ بھی دیکھا آہم طور پہ نیویمبر ڈیسیمبر جانوری جو ہوتے ہیں بڑی پیک سیزن ہوتے ہیں آئل کی کنزمشن زیادہ ہوتی ہے آپ دیکھیں دنیا بھر کے اندر جب انڈسٹری چلتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انٹرناشنلی اس کی آئل کی کنزمشن ہوتی ہے ایک 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 سائیکل ہے وہ چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت ساری دنیا میں یہ پرابلم ہے ہماری یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ سیاسی طور پہ کیونکہ اتار چڑھاؤ رہتا ہے تو یہ کیا ہے کہ جناب ایک سیاسی لیڈر کہتا ہے پاکستان برباد ہو گیا تباہ ہو گیا دوسرا کہتا ہے جی حالات خراب ہو گئے ہیں آپ دیکھیں ایکسپورٹ کہاں چلے گئے ہیں آپ دیکھیں ہمارے ٹیکسٹائل دیکھیں ملک چوہے نا کسی ایک انڈسٹری سے نہیں چلتا جب ہم معیشت کی بات کرتے ہیں اگریکلچر گروت بھی آتی ہے چلے اگر ہمارے پاس گیس اور بجلی نہیں ہیں تو حکومت جو ہے فوکس اپنا کر رہی ہے اگریکلچر گروت کی طرف اگریکلچر گروت جب آئے گی آپ کی تو کھانے پینے کی چیزیں سستی ہوگی آپ چیزیں ایکسپورٹ کریں گے گندم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں شگر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو ہم اگریکلچر گروت کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں بھی ہمارے پاس بجلی کا مسئلہ ہے گیس کا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ پوری دنیا میں ہے یورپ اس وقت سردی کے مہینے میں ان کے پاس گیس دستیاب نہیں ہے وہاں پہ پر پرابلمز آ رہے ہیں تو یہ اوور آل گلوبلی جو ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری ایکنومک مووز کیا ہو رہی ہوتی ہیں پھر ہماری انٹرناشنل ریلیشنشپ کیا ہے ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں ایک جگہ پہ جناب سعودی عربیہ سے نو عرب ڈالر کا بندوبست ہو رہا ہے دوسری جناب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب چین سے ہمارے تقریباً وہاں سے بھی تقریباً دس عرب ڈالر کے قریب آ رہے ہوتے ہیں کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی چار عرب ڈالر آ رہے ہیں کوئی چھے عرب ڈالر مگر پائپ لائن میں جب ہم ورکنگ ڈیک رہے ہوتے ہیں تو ورکنگ کے حساب سے ساری دنیا کا جو فوکس ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے آپرچونٹیز گراب کرنا اگر ہم اپنے ہی ملک کی برائیاں کریں گے تو انویسٹر نہیں آتا اگر آپرچونٹی بھی ملتا ہے تو اس کو فیئر کرتے ہیں جیسے سٹاک مارکٹ میں کہتے ہیں گریٹ اور فیئر کلز یو یعنی کہ ایک لالج اور ایک خوف وہ سٹاک مارکٹ میں بڑا خطرنات ہے یہی ہم معیشت کی بات کرتے ہیں جب ہمیں خوف آتا ہے تو ہم نہیں جاتے ہیں اب ہم جب لالج کی بات کرتے ہیں بہت سے ممالک میں اٹھارہ فیصد انٹرس ریٹ ہے بیس فیصد انٹرس ریٹس ہے اگر آپ برازیل وغیرہ میں دوسرے ممالک میں جائے مگر لوگ کیا وہاں پہ نہیں جاتے کیوں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو ملک کی سٹیبلیٹی ملک کا نظام تو ہماری ہاں نیگٹیوٹی جتنی پھیلا رہے ہیں نا لوگ وہ بڑے خطرناک لوگ ہیں اچھا یہ نادان لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ایک صاحب نے واتس اپ کیا کہ جناب ہماری معیشت ختم ہو گئی ہے ایلسیاں کھل نہیں رہی ہے اب بہت سے مسئلے مسائل ہیں بینک کے ریزارفز ختم ہو گئے یہ میں پچھلے چار ماہ سے سن رہا ہوں ٹھیک ہے کہ کل گیا پرس ہو گیا اب یہ بات ہم کرتے ہیں جناب اگر آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں کیا سٹیٹ بینک نے امرجنسی ڈیکلیئر کیا سٹیٹ بینک نے تو کوئی امرجنسی ڈیکلیئر نہیں کیا کیا ہم نے کوئی ملک کے اساسے بیچے ہیں دیکھیں جب ایک آدمی ملک جو ہے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے تو امرجنسی تین ماہ پہلے جو ہے آدمی ملک ادارے ہر کوئی کوئی نہ کوئی پرکوشنز لیتے ہیں یونان میں بھی گریس یورپ کا ایک ملک وہ ڈیفالٹ پہ گیا وہ وقت آگیا کہ یورپ کے اندر گریس کے اندر ایٹی ایپ مشینز میں پیسے نہیں تھے مگر انہوں نے اپنے آپ کو ڈیویلپ کیا اچھا معیشت تباہ ہو جاتی ہے ڈیفالٹ پہ چلے گئے گریس کے مگر کیا ہے دوبارہ سے معیشت بہتر ہوتی ہے ڈیفالٹ کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ملک ختم ہو گیا ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ جناب کہ آپ نے کوئی کرزے کی واجبات دینے تھے آپ نہیں دے پائے جس کی وجہ سے پھر جو ہے آپ کے انٹریسٹ ریٹس بھر جاتے لونز جو ممالک دے رہے ہوتے وہ نہیں دیتے ای 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 ایف کی کنڈیشنز بہت سٹرکٹ ہو جاتے مگر یہاں کیا ہے کہ یہاں کہتے ہیں مرنے سے پہلے ماتم پہلے بندہ مرا نہیں ہے لوگ رو رہے ہیں اب بات کیے کہ ہمارے یہاں بھی معاشرے کے اندر کاروباری حضرات جو ہے نا وہ ہمیشہ سے روئیں گے آپ دیکھ لیں کون سا ایک سال ہے جس میں کاروباری حضرات نے کہا ہو ہم بہت اچھے ہیں میرے خیال سے میں بچہ تھا ابھی بڑاپے پہ آ گیا ہوں میں نے یہی سنتے آیا کہ جناب یہ اچھا نہیں ہے وہ اچھا اور جب ان کے پاس حکومت کے لوگ جاتے ہیں تو وہ پھول لے کے کھڑے ہوتے ہیں منسٹر صاحب آپ بہت اچھے ہیں چاہے آپ کسی فیڈریشن لے لیں چاہے آپ کسی بھی جو وہ کئی پہ بھی چلے جائے جاہے ادارے ہیں ان کے تو بات یہ کہ ہمارے یہاں ہپوکریسی ہے ہمارے یہاں لالچ ہے خب الوطنی کے اگر ہم بات کریں میں اگر ابھی کہتا ہوں کہ جاں میں تھنگ ٹینک بناتا ہوں تو سب سے پہلے کہیں گے جناب اس کے اندر میرا کیا بات ہوگی میرے اندر میرے کیا امپورٹنس ہوں گے وہی بات ہے جو شوق جذبہ محبت نہیں ہوگی تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی میں یہ کہوں گا کہ آپ کو میں بلکل ڈسٹرپسلی نہیں کیا کہ اگر ذرا سبی میں سوال کرتا تو آپ تھوڑے سے دوسری طرف میں وہ ہوتے ہیں میں نے کہا ہمارے ناظرین آپ کی وہ ساری بات سن لیں تو اس کا لبو لباب یہ ہے کہ جو بھی چیز بنائی جاتی ہے جو بھی چیزیں وہ ہوتی ہے وہ قوانین جو بھی بنائی جاتے ہیں اس کے اندر ہر شخص اپنا مفات پہلے اس میں ڈال کے کہتا ہے کہ میرے مفات کے حوالے سے کیا بات ہوگی اسی حوالے سے اگر حکومتی سطح کی طرف میں آرین صاحب کی طرف بڑھتا ہوں سوال کے ساتھ کہ جو بھی حکومت یہ ہے کہ وہ یہ کہتی کہ اگر ہم اقتدار میں تو صحیح ہے بلکہ ہم اقتدار میں نہیں ہیں تو یہ اس میں یوں ہے یوں ہے یوں ہے یہی سوال اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو تعلیم کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو حکومتی سطح کے اوپر تو کیا پرائیوٹ ادارے اس کو صحیح طریقے سے لے کے چلے یا اس کے اندر بھی تو بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہے فیسو کے حوالے سے دیکھا جائے اس کے حوالے سے دیکھا جائے اور اگر ان کے والدین کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو بہت ڈسٹرپ بھی کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ایک سسٹم پراؤپرلی نہیں آئے گا گورنمنٹ ایک سپورٹیو رول ادا نہیں کرے گی جو کہ رسپونسیبنٹی تو گورنمنٹ کی ہے فری تعلیم دینا اگر وہ فیلال کیپسٹی نہیں ہے پرائیوٹ سپٹر اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو گورنمنٹ کیا سہولیات دے رہی ہے اور جب سہولیات دیتی ہے تو تب اس کے ساتھ جو ہے پھر کچھ کنڈیشنز بھی لگاتی ہے جب سہولت ایک نہیں ہے اور صرف کنڈیشنز لگانی ہے اور پابند کرنا ہے اور دینا کچھ بھی نہیں ہے اویلیبل نہیں ہے کیونکہ ٹیچرز کو آن لائن کام کر کے اتنی اچھی سہلی مل جاتی ہے کہ وہ تعلیمی ادارے اتنی اچھی سہلی دے نہیں پاتے کیونکہ ان کا بجٹنگ نہیں ہے اوور ہیڈز اگر آپ دیکھ لیں کتنے بڑھ گئے ہیں اخراجات کتنے بڑھ گئے ہیں کاؤسٹ آف رننگ سکول جیسے کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ چکی ہے اسی طرح اسی طرح آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کاؤسٹ آف رننگ سکول نہیں بڑھی ہوگی یہ سارے جو معاملات ہیں اس وہ بے جار و مددگار تعلیم ادارے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تو تعلیم ادارے بند ہوتے جا رہے ہیں ٹیچر کے جو کابل ٹیچر سے اس وقت دستیاب نہیں ہیں وہ آن لائن ارننگ کر لیتے ہیں وہ اور کام میں چلے جاتے ہیں اب ٹینڈ چینج ہو گیا ہے فیمیل جو ہیں وہ بھی آن لائن گھر سے بیٹھ کے کام کر کے اتنے پیسے کما لیتی ہیں کہ ان کو ٹیچنگ کے جوب کے لیے نہیں نکلنا تو اب مسائل بڑھتے جا رہے ہیں ٹیکسز دیکھ لیں کی ایسی کے بل دیکھ لیں سیمی کمرشل بلز آتے ہیں اتنی زیادہ چالیس 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 روپے کا پچاس روپے کا یونٹ مل رہا ہے تو مسائل اتنے ہیں تو مسائل کے آگے ظاہرے کے آؤٹپٹ کم ہوگی اب دوسری طرف آپ پہ جو مین امپورٹن بات ہے کہ ملک اس وقت جس کیفیت میں ہے کچھ بھی کہیں وہ خوف ہے کچھ بھی ہے مگر ہے تو ضرور نہ اس وقت ہم اپنے انڈویجلز کیا کرتے ہیں ہم کفائشاری نہیں کرتے ہزاروں خواہشیں اتنی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے ایک وقت ہوتا تھا ہمارا بھی ہمیں پتا ہوتا تھا کہ ہم نے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے ہم گھر کی بنی ہوئی چیز لے کے جاتے تھے سکول اور گھر کے والدہ ہمیں پراتھا بنا کے دیتی تھی اور ہم جا کے سکول میں کھاتے تھے تو اس وقت پھر بھی کوئی وقت تھا اب تو ہر چیز پیزا چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے بچوں کو اتنا آپ نے وہ کر دیا ہے کہ وہ ایکسپینسز بڑھتے جا رہے ہیں وائٹ کولر لوگوں کا جینا حرام ہو چکا ہے پاورٹی لائن سے لوگ نیچے آگئے ہیں وہ تعلیمی داروں کی فیس ادا نہیں کر پاتے وہ اپنی ہیلتھ کیئر خیال کر نہیں پاتے اتنے معاملات ہیں کہ جو کرائے کی بیلڈنگ میں رہتے ہیں بچارے وہ کرائے دیں یا گھر کے اندر آشن ڈالیں تو اس وقت جابز کا بڑا مسئلہ ہے انڈسٹیز بند ہو گئی ہیں بند ہوتی جا رہی ہیں وہاں پر شورٹ ڈاؤن مطلب ایمپلائیمنٹ جو ہے انکریز ہونے کے بلکہ وہاں پر شورٹ لسٹ کیے جا رہے ہیں لوگ نکالے جا رہے ہیں تو اس وقت حالات ملک کے اچھے نہیں ہیں تو اب کیا کریں کہ کم از کم جو بچوں کا پیٹ بھرنا ہے یا ان کی تعلیم دینی ہے اس کے اندر گورنمنٹ کا کوئی انیشیٹیو نہیں ہے اسکولرشپ کی آپ نے بات کی وہ ابھی تک اتنا آؤٹکم اس کا نہیں ہے اگر ہے تو وہ ڈیٹا بیس باہر لے کر آئے گورنمنٹ ہمیں بتائے پبلک کرے اس کو کہ جی فلاں بے فارم نمبر ہے فلاں فیملی نمبر ہے فلاں یونٹ کے اندر فلاں یو سی کے اندر اتنے لوگوں کا ہم نے دیا ہے کیوں نہیں پبلک کرتی ڈیٹا کیونکہ انہوں نے کہا بھائی ڈیٹا ریال ہوگا نہیں اتنا ڈیٹا آویلیبل نہیں ہوگا بات یہ ہے کہ بہت سے ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن بنائی اس کا کیا کردار تھا آپ دیکھ لیں سب کچھ کیا اس کا کیا کردار تھا لبو لو باب یہ ہے کہ گورنمنٹ ٹیک آور کرے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ گورنمنٹ سکول نہیں چلا سکتے تو آپ آپ وہ سکول پارٹنرشپ میں دیں پرائیوٹ سیکٹر کو جیسے آپ گو دیتے ہیں سکول مگر آپ آباد کریں گورنمنٹ سکول اس کے اندر پڑھائیں تاکہ گریجویلی آپ ٹیک آور کریں پرائیوٹ سیکٹر کے اندر تو دے ہی رہے اگر بڑے بڑے لوگوں کو دے رہے ہیں جتنے بھی بڑے لوگوں کو ساتھ حکومت سر وہ تو گورنمنٹ سکول کی زمینیں بیچی جا رہی ہیں وہ تو دینے کا طریقہ ہی دوسرا ہے بات یہ نہیں ہے نظر رکھے وہاں پر گورنمنٹ یہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے انجیوز کو کچھ کو دیا جا رہا ہے موڈل سکول کا کونسٹ بھی آئے ساری چیزیں ہیں یہاں تو فنڈز کھائے جاتے ہیں آپ دیکھیں کہاں کریپشن کا وہ نکلتی ہے پندرہ سولہ قسم کی کریپشن یہاں تک یہ بھی ایک بڑی کریپشن ہے کہ صرف کریپشن وہ نہیں ہے کہ پیسہ لینا پیسہ لینا کریپشن کے تو کئی طریقے ہیں ابھی جہدی طریقے نکلتے جا رہے ہیں اب یہ بھی کریپشن ہے کہ ایک شخص ہے اس کی سیلی ایک لاکھ روپے ہے مگر اس کے ایسٹ دیکھیں کہ وہ ملٹیپلا ہوتے جا رہے ہیں اس کے ایسٹ جو ہے نا دس گنا پانچ گنا ہو گئے وہ ایک لاکھ انکم ہے اور وہ کیسے جو ہے نا اس سیلی سے جو اتنی زیادہ ایسٹ بنا گیا اس کا بھی تو کوئی احتساب ہونا چاہیے نا تو یہ بہت سے معاملات ہیں کہاں کہاں ہونا چاہیے یہ تو بہت طویل سوال ہے اچھا میں آپ کی طرف آتا اگر مثال کے طور پر میں یہ بات کروں گا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا کے بعد جو پرائیوٹ سیکٹر کے آپ بات کرنے لگے تھے کہ کرونا کے اندر بہت تقالیف آئی بہت سارے اسکول بند ہونے کی پوزیشن میں تھے اب کیا لگتا ہے کہ کرونا کے بعد جو ایجوکیشن کا حوالے سے بہت تعلیمی نقصان ہوا تو کیا اس کو یہ پرائیوٹ سیکٹر کور کرنے کی کوشش کرنے کوئی سیلیبس میں ہے یا کوئی ایسی ترمیم ہوئی ہے کوئی ایسی چیزیں آئی ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اب جو ما شاء اللہ جہاں بھی ہم دیکھتے تو وہی ساری زندگی کے اندر جیسے دوبارہ سے آگئے ہیں لوگ کانٹریس لوگ کی ساری چیزیں ویسی ہو رہی ہیں اور اگر میں یہ بھی کہا ہوں کہ جس طریقے سے پولیو کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پولیو کے اندر جتنی بھی خواتین ہیں وہ زیادہ اس طرف چلے گئی تو ٹیچرز کے جو کمی ہیں اس کو کس طرح پرائیوٹ سیکٹر پورا کر رہا ہے پولیو کے اندر جو لوگ گئے ہیں وہ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں وہ پسواندہ علاقوں سے جو لڑکیاں تھوڑا بہت پڑی لکھی ہوتی ہیں اس کو تھوڑی بہت ٹریننگ کے بعد جو ہے وہ کام کرا دیا جاتا ہے جو پڑے لکھے صحیح کابل استاد ہیں وہ آن لائن کام پہ چلے گئے ہیں جن کے انگلیش اچھی ہے جن کی ساری چیزیں اچھی ہیں جہاں تک بات آپ نے کی کہ بہت اچھی بات کہ آفٹر جو ہے کوویٹ کے بعد کوویٹ کے بعد گورنمنٹ کو یہ چاہیے اور کچھ نہیں کر سکتی کہ کلیکٹرک جو ان کا ایک جبیدہ زلال صاحبہ کے وقت میں پریویز مشہرہ کے وقت میں ایک اگریمنٹ ہوا تھا پرائیویٹ پبلک پارٹنشپ کا کہ ہم آپ کو ریزیڈنشل ریٹ پہ یوٹلیٹیز دیں گے آپ آگے سکولرشپ دیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ کی ایسی کے اندر ٹیرف ریزیڈنشل کروا دیں ٹھیک ہے غیر ضروری فائیو یر کے ٹیکس ہالیڈے دے دیں اگر وہ چاہتی ہے کچھ دے نہیں سکتی نا کم از کم مختلف اداروں سے ریلیف دیں گے ریلیف دینے سے ہی جو ہے وہ تعلیم اداروں کو باؤنڈ کرے کہ آپ فیس نہ بڑھاؤ لیکن یہاں تو یہ کہا جاتا کہ یہ فیسے اتنی لے رہے ہیں یہ اتنا ڈسٹرپ کر رہے ہیں ہم ان کی طرف جائیں گے میں آپ کو ایوڈنس دیتا ہوں میں سولہ سترہ قسم کے مختلف ڈاریک انڈاریک ٹیکسز بتاتا ہوں کہ جو تعلیم اداروں کو دینے ہوتے ہیں اس ٹیکس کے حوالے سے بھی گفتو کرتے ہیں ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہی آپ کے ساتھ ملتے ہیں چل نمو کے بعد خوش آمدین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بعد جی اختصار سب گفتو ہو رہی تھی پھر ہمیں بریک کی طرف جانا پڑا میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پوسٹ کوویٹ ہم دوبارہ ایڈوکیشن سیکٹر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جو ہمارے تمام ڈھائی کروڑ بچے آوٹ آف اسکول پہلے بھی تھے آج بھی وہی صورتحال ہے بلکہ اس سے زیادہ بتر ہے تمام بچے اسکول میں جائیں اور پڑھیں جن کی آمدنی دیاری دار لوگوں کی یا کم آمدنی والوں کی جو مسائل ہیں وہ کم فیس والے سکولوں میں جائیں یا فیس انکریز نہ ہو اگر میں گفتو کر لوں تو کتنی فیصد کم فیصد والے دیکھیں پانچ پرسن سے آٹھ پرسن سے زیادہ فیس بڑھانے نہیں دی جاتی حالانکہ انفلنس ریٹ آپ دیکھ لیں کتنا بڑھ گیا ہے یعنی کہ جو چیز دس روپے کی ملتی تھی فار ایگزمپل وہ اب جو ہے پندرہ سے اٹھار روپے کی مل رہی ہے آپ صرف پچھلے تین سالوں میں دو سالوں کے اندر یہ پوزیشن آگئی ہے مگر فیس جو ہے وہ صرف پانچ پرسن بڑھ رہی ہے اخراجات جو ہے اس سے کئی گناہ بڑھے ہیں اگر ایک قرائے پہ بلڈنگ ہے سکول پر ایگر وہ دس پرسن بڑھتا ہے ٹھیک ہے جو فیس ہے وہ پانچ پرسن بڑھ سکتی ہے تو یہ زیادتی ہے یا نہیں ہے تو سیلی جو ہے جو پہلے دی جاتی تھی ابھی پچاس فیسد سیلی بڑھانی پڑی ہے کیونکہ ٹیچرز جو ہے کم سیلی پہ آنی رہے مختصر یہ ہے کہ تمام ٹیکسز کے ہالیڈیز اگر گورنمنٹ دے دے آٹھویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومت بہت پاورفل ہے وہ صوبائی ٹیکسز جو بھی صوبائی کے کنٹرول میں چیزیں آتی ہیں ایون لوکل گورنمنٹ کے ٹیکسز ہوتے ہیں سٹی گورنمنٹ کے ٹیکسز ہوتے ہیں وہ تمام ماف کر دے اس کے بدلے میں جو ہے وہ تعلیم جو ہے کم فیس میں دی جا سکتی ہے اگر یہ کریں گے تو ہم لوگ ریکور کر سکتے ہیں آؤٹ آف اسکول بچوں کو بلا کے ہم اسکول میں پڑھا سکتے ہیں ایڈمیشن فیس ماف کر سکتے ہیں ہم اور بہت سی سکولیشپ دے سکتے ہیں اس طرح کی حکمت عملی ایڈاک کرنا پڑے گی تو آپ کی ایسوسییشن اس پلیٹ فارم سے کیوں ان لوگوں سے مل کے اس طرح کی بات نہیں کرتے کہ ہم اتنے پریشان ہیں کیا اس پہ کوئی دیکھیں میں پریزیڈنٹ ہوں آل پاکستان پرائیویٹ سکول فیڈریشن جو کہ پورے پاکستان کے چاروں صوبوں گلگل بلتستان آزاد کشمیر ہمارے تمام ونگز جو ہیں پورے ہیں ہمارے پاس اسکول بھی ہیں اور ایسوسییشن بھی ہماری فیڈریشن کا حصہ ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ پیرنٹس بھی ہماری فیڈریشن کا ایک حصہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں وومن ونگ بھی ہے تو ہم پیرنٹس کا اتنے ہی خیال کرتے ہیں اس طرح ہماری ٹیچرز بھی ہمارا ایک پورا ونگ ہے جو کہ ٹیچرز کے معاملات کو بھی دیکھتا ہے ہم واحد ایک فیڈریشن ہے پورے پاکستان کی جو تمام صوبوں میں ریپریزنٹ کرتی ہے ہم نے کوویٹ کے زمانے میں فنڈ قائم کیے ہم نے دس کروڑ سے فنڈ سٹارٹ کیا تھا جو کہ ہم سکولرشپ دے رہے تھے ہم یہ اس طرح کی ایکٹویٹیز ہمیشہ کرتے رہتے ہیں مگر وہی ہے کہ ڈیوائیڈ کر دیں تقسیم ہمیں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تقسیم کر کے کئی دھڑے بن جاتے ہیں اس کے بعد وہ کام کرتے نہیں ہیں وہ ہر بندہ جو ہے اپنے مفادات کی معاملات کرتا ہے جس کی وجہ سے فیڈریشن اپنا کردار پورا آدھا نہیں کر سکتی گورنمنٹ کو جو مطالبات رکھے جاتے ہیں وہ گورنمنٹ وہ مطالبات مانتی نہیں ہیں آٹھویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس بہت سے پیارات چلے گئے ہیں اس کی وجہ ہم صوبوں کو بھی کہتے ہیں مگر صوبے جو ہے وہ ہماری بات نہیں مانتے وہ اپنے اسی ایجنڈا پر چلتے ہیں جو کہ جس کو عام طور پر پیرنٹس اور ٹیچرز کہتے ہیں تعلیم دشمنی پالیسیز ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس پر گذہ کرتے ہیں مولوی ندیم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت معیشت کے حوالے سے آپ نے بڑی اچھی بات کی یونان کی بات کی لیکن ثانیہ پشاور کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو جمعہ کا روز ہے اور وہاں ثانیہ پشاور جو ہوا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے وہ حب الوطنی وہ لوگوں کا جوش وہ جذبہ کیا دیکھا تھا دیکھیں ملک جب بھی کامیاب ہوا ہے یا جو بھی ملک کامیاب ہوا ہے وہ ہوا ہے حب الوطنی اور یہ جو بچوں نے ہمیں سکھایا مجھے سکھایا آپ کو سکھایا پوری قوم کو سکھایا وہ ثانیہ آپ دیکھیں اور اس پہ ذرا غور کریں اس تات بچے سے کس طرح محبت کر رہے ہیں اپنی جان نسار کر رہے ہیں بچے اپنی جان نسار مطلب شہید ہوئے ہیں یعنی وہ جو جذبہ یہ میرے خال سے سو سالوں تک یہ تاریخ لکھ گئی ہے یہ ایسی تاریخ لکھی ہے جس سے ہمانے آنے والی پیڈیاں بھی سیکھیں گی کہ ہم نے دینا ہے لینا نہیں ہے جب زندگی میں انسان دینا سیکھ لے گا نا تو اللہ پاک ہر چیز خود بخود دیتا ہے ہمیں چھیننا نہیں ہے ہمیں لینا نہیں ہے دشمن نے جان لیا نا ہم نے جان دیا آج دشمن کدھر ہے ہم کدھر ہے تو ہم نے جو قربانیاں دی ہیں جو ہمارے بچوں نے قربانیاں دی ہیں سب سے پہلے تو سلام ہے ان کی ماں کو ٹھیک ہے جی اور دوسری بات ان بچوں کے ہم احسان مند ہیں جو ہمیں سکھا گئے آج ہم معیشت کے اوپر لڑ رہے ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے جب وہ واقعہ ہوا تھا نا تو یقین کریں اس وقت ساری قوم صرف ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے ہمارے بچوں کی قربانی زیادہ نہیں چاہے گی ہم اس ملک کو بدلیں گے مگر افسوس کہ وہی بات سن دو آزار بارہ اور چودہ کی اگر ہم بات کریں کبھی آزادی مارچ کبھی ریوڈ پہ مارچ آج بھی وہی آزادی مارچ معیشت کا جگڑا اس کو برا بولنا اس کو برا بولنا کیا ہم کیا ہم کر رہے ہیں کیا ہم اپنے بچوں کی قربانی کے وجہ سے کچھ سیکھے ہیں یا نہیں سیکھے ہیں آج ہمیں ایک قوم ہو کے کھڑا ہونا دیکھیں آپ اسیملیوں میں لڑے ہیں اسیملیوں میں اپوزیشن ہونی چاہیے میں یہ نہیں کہتا مگر ہمیں بچوں نے جو سکھایا نا کہ ہر جگہ کی ایک اہمیت ہوتی ہے سکول کی اہمیت گھر کی اہمیت جب ہم ملک کو دیکھتے ہیں تو ملک ہمارا گھر ہے کہ ہم اس گھر میں رہتے ہیں جہاں پہ ایک دوسرے سے ہم لڑتے رہتے ہیں یاد رکھئے گا وہ گھر کبھی خوش نہیں رہتا جہاں پہ لڑائی ہوتی ہیں اختلافات تو ہر گھر میں ہوتے ہیں میاں بیوی میں ہوتے بچوں میں ہوتے مگر وہ اختلافات کی وجہ سے گھر کے اندر کی خوشی کو ختم نہیں کرتے صحیح بات ہے تو ہمیں یہ اس واقعے سے میرے خیال سے ہمیں یہی دیکھنا ہے دیکھیں یہ وقت جو ہے آسان نہیں ہے دنیا بھر کے اندر معیشت کی جنگ چل رہی ہے آ جائیں ایک ہو جائیں عبت کریں کام کریں اور بچوں کے اندر یہ ہم نے کیا جذبہ پیدا کر دیا کہ نوکری کرو پڑھ لکھ کے صرف نوکری کرو نوکری کے علاوہ ابھی میں کہتا ہوں بچوں کو موقع دے اپنی سوچ کو بیدار کرنے کے لیے کاروبار کرے نوکری کرے ہر قسم کی سوچ رکھے آج میں جس سکول جس انورسٹی میں جاتا ہوں بچوں سے پوچھتا ہوں پڑھ لکھ کے کیا کرو گئے سر اچھی کوئی سرکاری نوکری مل جائے سر کوئی نوکری مل جائے اس کے بعد ملک سے باہر جانا بھی چاہے دیکھیں اس ملک کے اندر آپ رہ کے بہت کچھ کر سکتے ہیں صرف بچوں کا سوچ بدل دے استادوں کا سوچ بدل دے یہ کیا ہو گیا ہے کہ استاد چیخرا ہوتا ہے بچے پہ بچہ چیخرا ہوتا ہے استاد پہ یہ کیا بدتمیزی کی فضاء ہم نے پیدا کیا ہے یہ محبت کا رشتے کہاں گیا کیوں کیونکہ ہمارا تعلیمی نظام کہتا ہے توتے بن جاؤ ہم اپنے آگے کی نہیں سوچتے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے پیار محبت سے جو تعلیم آپ کے باس بہت سارے ڈگری ہولڈر ہے مگر جب ہم ان کا انٹرویو لیتے تو بہت افسوس ہوتا ہے ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے گراجویشن تو کیا ہے مگر ایسا لگ رہا ہے کہ میٹرک بھی نہیں کیا کیوں کیونکہ وہ تعلیم کا جب شوق نہیں ہے اور آپ اگر توتے کی طرح ہم بچوں کو رٹھاتے جائیں گے اور آپس میں نفرتیں کرتے رہیں گے کبھی آج کل جو بچے گفتگو کرتے ہیں کیا کرتے ہیں میں اس پارٹی کہاں میرا یہ پارٹی میرا وہ پارٹی ہمارے دور میں ہمارے ساتھ کے جو ہمارے دوست ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یار وہ ملک میں یہ ترقی ہو رہی ہے اس تعلیم کے نظام کو ہمیں بدلنا چاہیے یعنی ایک تحقیقات ہو رہی ہوتی ہے ریسرچ کے اوپر کام کریں ڈویلپمنٹس کریں ایکانومی کو بہتر کریں اور ایکانومی اس وقت بہتر ہوگی جب ہمارے یہاں پہ حب الوطنی ہوگی لوگ دینا سیکھیں گے چھینیں گے نہیں بلکہ عزت دیں گے محبت دیں گے کاروبار دیں گے خیرات نہ دیں مچھلی پکڑنا سکھائیں یہ میں نے نہیں کہا یہ کسی عظیم شخص نے کہا تھا کہ کبھی کسی کو خیرات نہ دو اسے مچھلی پکڑنا سکھاؤ تاکہ وہ اپنی روزگار خود تلاش کرے اور خود اپنے روزگار سے اپنے گھر کو چلائیں تو میں آگر آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ اپنے بچوں کو جو چاہ رہے ہیں وہ کرنے دیں مگر اس کے بارے میں تعلیم حاصل کریں ریسرچ کریں تاکہ ہر بچہ نایاب ہوتا ہے اس کی جو قدرتی صلاحیتیں اس کو ختم نہ کریں ایکسپرٹس کا زمانہ ہے جو ایکسپرٹ بنے گا وہ ہی کامیاب ہوگا اچھا مجھے نایاب صاحب بہت اچھی بات کہتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ استاد وہ نہیں جو کتابیں پڑھائے بلکہ استاد وہ جو علم کی پیاز دے جی حالبو لبا آپ کی باتوں کا یہی نظر آ رہا ہے اچھا اختر آ رہے ہیں اس پر آپ کی طرف حاتوں کے اس وقت ثانیہ ہے پشاور کی اگر میں بات کروں تو اسکول کے جتنے بھی طالب علم ہیں ان میں ایک جوش ایک جذبہ ایک اومنگ ٹیچارس وغیرہ مطلب اندر سے ایسا ایسی چیز نظر آتی ہے دوسری سطاؤں پر وہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر کی بھی بات کروں اگر حکومتی حوالے سے بھی اگر گورنمنٹ کے اداروں کے حوالے سے بھی بات کروں تو وہ جو سہنیا پشاور کیا میسج دیکھے گیا کیا چیز کی دیکھنی سے جی بلکل دیکھیں مولیو صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا اپنے انداز سے دیکھیں سولہ دسمبر کو دوہزارہ چودہ میں یہ واقعہ ہوا واقعہ ہونے کے بعد جس طرح ہمارے منظم ادارے نے جو کہ افواج پاکستان کا زیلی ایک ادارہ ہے اس نے اس جوسف جذبے کو کیسے اجاگر کیا اس کو غم کو اس دکھ کی فضاء کو کس طرح سے ایک انرجی میں چینج کیا اور کس طرح سے ترانے بنے یعنی کہ ایک سو چوتیس بچے شہید ہوئے اس میں ڈیٹھ سو جو ہے توٹل اس میں اموات ہوئی شہید ہوئے میں کہوں گا کہ آپ ان کی قربانی کو رائے گانی ہونے دیا اس کو اس ادارے کی بیک نے اس کے پورے پلان نے یعنی کہ بچوں کے موں پہ ترانہ لے کر آئے جذبہ کر دیا ہم نے پڑھنا ہے اب اس کے پیچھے ظاہر ایک پوری سوچ ہوتی ہے اب اگر ہم پرائیوٹ سیکٹر کی بات کریں یا پھر ہم پیچھے صوبائی حکومتوں کی بات کریں خدا نہ کرے اگر وہاں کو یہ اس طرح کا واقعہ ہوتا تو کیا وہ ادارے اتنے سپورٹیو ہوتے یہ ایک سوالیہ نشان ہے مگر اس میں کوئی شک نہیں اگر پاکستان کا آج وجود ہے اس منظم ادارے کی وجہ سے ہے جو سیفٹی اور سیکیورٹی ہمیں پروائیڈ کرتا ہے اور اس کے بعد پڑھنے کا جذبہ بڑھا اور کئی سالوں سے اب دیکھیں اس وقت دوزار چودہ کا واقعہ ہے اس وقت آپ دیکھ لیں کہ آٹھ سال گزر گئے گزرنے کو آ رہے ہیں تو آج بھی جو ہے ہمارے بچوں کے اندر بچے بڑے ہو گئے جنہوں نے وہاں دیکھا وہ ان ایپی ایس سے نکل کے وہ پورے آگے گئے یونیورسٹیز تک گئے اور کس جذبے کے ساتھ وہ اپنے ڈگری پروگرام کمپلیٹ کر رہے ہوں گے اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تعلیم جو ہے نا وہ ایک ایسا زیور ہے میں تو پتہ یہ کہتا ہوں اپنے بچوں کو یہ بہت سادگی سے سمجھاتا ہوں میں نے کہا بیٹا بات سنیں آپ کے والدیں صبح تیار ہو کے ایک علم کی دولت آپ علم کی دولت کمانے اسکول جاتے ہیں اور آپ کے والد جو ہے ذرہ معاش کی دولت کمانے جس کا آپ کا جیب خرچ گھر کا خرچہ چلتا ہے وہ کما کے آ لاتا ہے اور صبح اسی دولت سے آپ کو پچاس روپے بیس روپے سو روپے پاکٹ منی دیتا ہے اور آپ تعلیم ادارے میں آتے ہو آپ توتے بن کے تھوڑا رٹ لیا بلکہ آج کل تو موبائل پہ لگ گئے ہو آپ تو یاد بھی نہیں کرتے اب رٹہ بھی نہیں لگاتے تو آپ کونسی علم کی دولت دیکھے جاتے ہو جو آخر میں ایک گریڈ ملے کا نکل کر کے تو آپ کے پاس تو اصلی دولت نہیں ہوگی حالانکہ علم وہ دولت ہے جو چوری نہیں ہوتی اور یہ دولت آپ ہی کو کام آئے گی آپ کے ماں باپ کو کام نہیں آئے گی اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی پڑ جائے گا اور اپنی قابلیت بڑھائے گا تو یقیناً یہی علم کی دولت آپ کو فیچر میں کام آئے گی اقصد صاحب بہت شکریہ اس کی وجہ ہے کہ وقت بالکل مجھے یہ اجازت نہیں دے رہا کہ میں مزید بات کروں آپ کی اور مولوی ندیم صاحب کی اور اختر آنے سے آپ کی دونوں کی باتوں میں تشنگی ابھی بھی باقی ہے اور وہ بات جو ہم کلوانا چاہ رہے تھے جو بات ہم کرنا چاہ رہے تھے اس میں کافی حد تک تو بات ہوئی ہے لیکن بہت ساری باتیں رہ گئے انشاءاللہ پھر کوئی ایک اور پرگام آپ کے ساتھ ڈیزائن کریں گے تاکہ ہماری جو تشنگی ہے اس کو ہم پورا کر سکے ناظرین آپ نے دیکھا مولوی ندیم صاحب بھی بڑے اچھے طریقے سے ہمیشت کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے رہے اور حالات کے حوالے سے بھی اور اس استاد کے حوالے سے بھی اور جو سانیا پشاور کے حوالے سے بھی اختر آ رہا ہے اسی طریقے سے گفتگو کرتے رہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ واقعی جو آدمی دلبرداشتہ ہو جاتا ہے لیکن دلبرداشتہ نہیں ہونی چاہیے مایوسی ہونا ہے اور ہم اس امید کے ساتھ آگے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا اور ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا اور ہم سب کو اپنے اپنا اعتصاب کرنا اور ہم کو اپنے آپ کو صحیح سوال کرنا کہ ہم اس ماحول کے اندر اس سیچوئشن کے اندر اپنے آپ کو کس طریقے سے انوال کریں اور کس طریقے سے مسائل کو حل کروائیں اپنے حوالے سے بھی واقعی اس وقت ہمیں ضرورت ہے ایک قوم کی اور وہ قوم بنانے کے لیے ہر بندہ اپنے اپنے حصے کا کام کرے تمام سیاسی اکابارین سے بھی میں ادرخواست کروں گا کہ اس وقت جو ملک کو ضرورت ہے وہ آپ کے حوصلوں کی ضرورت ہے آپ کے جذبے کی ضرورت ہے اور آپ کے سب وہ تمام چیزیں آپ کو کرنی ہیں جو اس وقت ہمارے ملک کو ضرورت ہے سانیہ پشاور بھی جو ایک میسج دے گیا کہ وہ جذبہ وہ جوش وہ تمام چیزیں جو بچوں کے اندر تھی دوہزار چودہ کا یہ واقعہ جو آج تک زندہ و جاوید ہے جس میں افواج پاکستان نے بڑا اہم کردار آدھا کیا اس سانیوں کو بلکل ہائلائٹ کرنے کا اور جس طرح ہمارے سکول کے بچے جس طرح سے جوش و جذبے کے ساتھ سولہ دسمبر منانے کی طرف جا رہے ہیں اور وہ جذبہ اپنے اندر لے کر آ رہے ہیں واقعی ہے وہ قابل دید اور قابل ستائش اور اللہ سے میری دعا ہے کہ انشاءاللہ جو حالات دیفالٹ ہو جائے گا ہوڑنے والا ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی کیونکہ انشاءاللہ میرا رب جو اگر چاہے گا تو ہر چیز ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے اس وقت ضرورت ہے آپ کی دعاوں کی بھی اور آپ کے کام کے حوالے سے بھی اس وقت آپ سب کو آگے بڑھنا خاص طور پر یود کو آگے آنا اور سب کو مل کے ہمیں اپنے پاکستان کو سنبھالنا ہے انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان کے لئے بہت ہی اچھا ہوگا میری بھی دعا ہے آپ لوگوں کی بھی دعا ہے انشاءاللہ زندگی رہی ہے اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لئے اٹھے تو اس خاکستان کو اور وقت عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجئے گا اللہ حافظ